الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ وآلہ ملہ نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسل لی امدی وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخری سورہ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت العادیات کی تشریح توزیح اور کومنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورت العادیات کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمالے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات زبحا قسم ان گوڑوں کی جو ہاپ کر بھاگتے ہیں فالموریات قدحا جو سم مارکر چنگاریاں اڑاتے ہیں فالمغیراتی سمہا جو صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں اثر نبیہی نقعا پھر اس وقت میں وہ غبار اڑاتے ہیں فمسط نبیہی جمعا پھر اس غبار کے ساتھ ہی وہ دشمن کی صفوں میں جا گستے ہیں جتوں میں جا گستے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے اور وہ اس پر گواہ ہے اور مال کی محبت میں وہ بہت سخت ہے کیا اس کو پتا نہیں کہ وہ وقت بھی آنا ہے جب جو کچھ قبروں میں پڑا ہے اس کو اکھار کر قبروں سے نکال لیا جائے گا وَحُصِّ لَمَا فِي الصُّدُورِ اور جو کچھ سینوں میں اس کو حاصل کر لیا جائے گا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّخَبِي اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ان لوگوں کا رب اس دن ان لوگوں سے اچھی طرح باخبر ہوگا نوطرم ناظرینِ کرام یہ صورت العالیات ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ قرآنِ کریم کی ایک سو سو نمبر پر واقع ہے یعنی ایک سو نمبر پر یہ واقع ہے سمی صورت ہے اور ترطیبِ نزول میں یہ صورت العصر کے بعد نازل ہوئی اس صورہ مبارکہ کے چالیس الفاظ گیارہ آیات اور ایک سو سٹھ سٹھ غروف ہیں نوارہ سماعت فرما لیں یہ صورت العادیات مکی ہے اس کی گیارہ آیتیں ہیں چالیس الفاظ ہیں اور ایک سو سٹھ سٹھ عروف ہیں ترتیبِ مصف میں قرآنِ کریم کی ترتیب میں یہ سو نمبر پر واقع ہے اور نزول کے لحاظ سے یہ صورت العصر کے بعد نازل ہوئی باقی انشاءاللہ العزیز یہ کیوں نازل ہوئی پھر اس کا آغاز اس طرح کیوں اختیار کیا گیا پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز پھر پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی تفیق حطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ السلام علیکم